السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس جبر لا قانونیت اور آئین شکنی کے خلاف بلاخر وقلہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی کسی قسم کی وقلہ تحریک کا آغاز نہیں ہوا لیکن پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کونسل نے دو علیدہ تاریخوں میں ہڑتال کا اعلان کیا نو تاریخ اور چودہ تاریخ یہ آغاز ہو سکتا ہے وقلہ تحریک کا وہ کلاف وہ کمیونٹی ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ججز کو بھی طاقت ملتی ہے کیونکہ ابھی ججز بزدل ہوئے ہوئے ہیں شاید فیملی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ بزدل بنے ہوئے ہیں چوہے بنے بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک کہا گیا کل کی تقاریر میں کہ بزدل ہیں ججز اور یہ زبردست بات کی گئی ہے دیکھیں آپ اداروں کو جتنا مرضی مورد الزام ٹھہرائیں جتنا مرضی کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کو نکال دیا عمرتہ بندیال اگر تین اپریل کے عمران خان کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو ریورس نہ کرتے اور آرٹیکل سکسی نائن کی جو آگ کی دیوار تھی اسے پھلانگ کے اسمبلی کی کاروائی میں داخل نہ ہوتے تو آج پاکستان کا بالکل ڈیفرنٹ ماحول ہوتا یہ جبر نہ ہوتا یہ ظلم نہ ہوتا یہ تشدد نہ ہوتا آج عرشی شریف کے حوالے سے بھی ہم انصاف نہ مانگ رہے ہوتے آج ہم عمران ریاض خان کو نہ تلاش کر رہے ہوتے زلے شاہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی نہ ہوتا معظم علی کو جس طرح گولی لگی وہ بھی نہ ہوتا عمران خان پر جس طرح قاتلانہ حملہ ہوا تب بھی شاید ہو جاتا الیکشن کمپین کے دوران لیکن جس طرح سے حالات بنے ہیں اس طرح کے حالات نہ بنتے الیکشن ہو جاتے تو پاکستان کو سٹیبلیٹی کسی حد تک ضرور مل جاتی تحریک انصاف توڑنے کا پلین ناکام ہو جاتا نو مئی کو عمران خان کے اغواہ کے ساتھ ساتھ جو سازش کی گئی یہ بھی کرنے کا موقع نہ ملتا سارا محول ہی ملک کا مختلف ہوتا لیکن ایک بزدل جاج نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا اگر وہ فیصلہ کری لیا تھا تو پھر اس کے بعد جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی الیکشن کی باری آئی تو ان بزدل جاج کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرواتے جو مرضی ہو جاتا پھر پھر کوئی اپنی جان سے جاتا یا خود کو جان سے مار دیا جاتا لیکن تاریخ میں نام روشن ہو جاتا آپ یقین کریں کہ ایک جاج کی اتنی طاقت ہوتی ہے ایک سیشن جاج کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کھڑے کھڑے لٹا سکتا ہے کسی سرکاری افسر کو یہ سپریم کورٹ کے چیم جسس تھے جنہوں نے بزدلی کی انتہا کر دی ایک نوٹس دینا تھا وزیر دفاع کو ایک نوٹس دینا تھا وزیر داخلہ کو ایک نوٹس دینا تھا وزیر آزم کو توہین عدالت کا اور اسی طرح نگران سیٹ اپ کو دینا تھا اور آئی جی پنجاب کو دینا تھا تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے اور الیکشن لائن میں لگ کے کرواتے لیکن نہیں ہوا اب وہ کلا کھڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کلا نے کل تقاریر بڑی دبانگ کی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تقاریر کی حد تک سب کچھ رہے گا یا عملی طور پر بھی کچھ ہوگا اعتزاز احسن تو بار بار منت کر رہے ہیں چیف جسٹس کی کے ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کم از کم فیصلہ دیتے جائیں خلاف ہی دے دیں کم از کم تاریخ میں نام تو لکھا جائے کہ کس سائٹ پر آپ کھڑے تھے تو ابھی بھی سات دن عمرتہ بندیال کے باقی ہیں اگر وہ یہ فیصلہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں ناظرین اکرام جو نیب کا قانون ہے میری ذاتی رائے ہے اس کیس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ عمران خان نے یہ کیس کیوں کیا تھا نیب کا قانون صرف طاقتور ادارہ سیاست دانوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے نیب کا چیئرمن ہمیشہ طاقتور ادارہ اپنی مرضی کا لگواتا ہے آپ دیکھ لیں ابھی کون چیئرمن لگا ہوا ہے نیب کا اس سے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر مزید کیسز بنیں گے آپ کے لوگوں کے اوپر کیسز بنیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو زندگی بھر کا یہ کہنا رو دے دیا گیا ہے تو نقصان تو اپنا ہوگا اس فیصلے کو عمرتہ بندیال دے بھی دیتے ہیں تو ون وے اور ادر اس سے نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا ناظرین اکرام اصل ہے ملٹری کوٹس کے حوالے سے فیصلہ دینا اگر وہ دے پاتے ہیں ان میں اتنی تپڑ ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ ایک بزدل جاج ہیں اور دوسرا صدر مملکت کے دس خط کے بغیر دو قوانین بنائے گئے اور مختار قل بنا دیا گیا اور جو آئین شکنی ہوا کرتی تھی اس کو قانونی کور دے دیا گیا یہ قوانین اگر بن گئے اور اگر ان کو کوئی قبر دے دیا گیا عدالت نے کوئی ایکشن نہ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی لکھ دی گئی ہے ان قوانین میں کوئی بھی ملک بغیر آئین بغیر قانون کے نہیں چال سکتا اس طرح کے قوانین نے کچھ اداروں اور لوگوں کو آئین سے بہت اوپر قانونی طور پر کر دیا ہے تمرتہ بندیال آخری سات آٹھ دنوں میں ہمت جمع کر کے تھوڑی بہادری دکھاتے ہیں یا وہ اس کے قابل نہیں ہیں کوئی عرش شریف شہید ہوتا ہے تو ہوتا رہے کوئی زلے شاہ قتل ہوتا ہے تو ہوتا رہے بندیال صاحب اور ان کی فیملی محفوظ رہنی چاہیے ناظرین اکرام آج فضل الرحمن کا بیان سننے کو ملا کہ پیپلز پارٹی نے ہم کو بہکا دیا ورنہ ہم تو عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے یہ فضل الرحمن کا کہنا ہے میں آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہتا ہوں یہ ذرا سنیں آپ کو اس دین فروش ملا کی منافقت آپ پر جو ہے وہ واضح ہوگی جب مارچ دوہزار بائیس میں ساری سازش چل رہی تھی جس مہینے میں سائفر بھی آیا تو تب ان کی کیا لینگویج تھی کیونکہ امریکہ سے آرڈر آیا ہوا تھا یہ ذرا آپ ملاحظہ کریں عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے پھر معاملات گلی کچھوں کی طرف جائیں گے پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے پھر انارکی کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کیا آپ نہ کریں ایسا کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے کہیں فلانا ہو جائے کہیں فلانا ہو جائے تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزان جائے بہار آئے نہ آئے جی ناظرین اکرام آپ نے یہ سن ریا خزان جائے بہار آئے نہ آئے یہ سسٹم تک لپیٹنے کے لیے تیار تھے عمران خان کو نکالنے کے لیے یہ منافق لوگ یہ ہے ان کی حقیقت لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا اگر پیپلز پارٹی نے کہا تھا اور پیپلز پارٹی کی اتنی چل رہی تھی تو جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی تھی تو آپ سب لوگ باجماعت کیوں سپریم کورٹ میں جا کے دہائیاں دیتے رہے کہ الیکشن میں ہم نے نہیں جانا پیپلز پارٹی نہیں مانتی نہ مانتی شباز شریف وہاں ڈٹ جاتا آپ ڈٹ جاتے سارے ڈٹ جاتے تو الیکشن ہو جاتے لیکن آپ سب لوگ امریکہ کے حکم کے تابع تھے آپ نے امریکہ کے حکم پہ نہ صرف حکومت گرائی بلکہ عمران خان پر اتنے مظالم ڈھائیا اور وہ جو اتزاز ایسن نے ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ یہ تو ایسے ہے کہ عمران خان کی جیل میں ویڈیوز امریکہ تک بھیج رہے ہیں امریکہ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو نکالو ہم دو چار قدم آگے بڑھ کے اس کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کس حال میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے پورے بدلے لے رہے ہیں آپ کے اور بدلہ کس چیز کا ہے کہ دیکھیں امریکہ کو absolutely not کہنے کی جرت کی امریکہ کو tweets کر کے جواب دیتا تھا کہ دہشتگردی کی جنگ تو ہم نے لڑی ہے ہم پر الزام نہ ڈالو امریکہ کے ملک میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ کوئی بھی افغانستان میں جنگ جیت نہیں سکتا تاریخ پڑھو امریکی صدر کے موہ پہ بیٹھ کر عمران خان نے یہ بات کہی تھی سزا تو پھر امریکی establishment نے دینی تھی لیکن یہاں اتنے اچھے ان کے ملازم ہیں بدلے لے رہے ہیں اور ساتھ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتنے وفادار ہیں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں ناظرین اکرام کل ایک بڑا مقروب پروپوگینڈا کیا گیا اداروں اور عوام کو لڑوانے کی کوشش کی گئی کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی اور ابھی کانفرنس جاری تھی کہ ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی بورڈ وارئیرز جائے گا ناظرین اکرام یہ فوج کی ایسی توہین تھی کہ کوئی محیبے وطن پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا کبھی اعلامی آتا تھا کہ ہم کشمیر حاصل کریں گے بھارتی فوج کو صفحہ حسی سے مٹا دیں گے ہم فلسطینیوں کے دفاع کے لیے تیار رہیں گے ہم اپنے دونوں حرمین کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں کبھی یہ اعلامی آتے تھے دشتگردوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے یہ اعلامی آ گیا تو مودی تو ہم پر ہنسے گا لانت بھیجے گا کہ مجھ سے لڑنے نکلے تھے اب اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے لڑ پڑے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس سے ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا کور کمانڈر کے اعلامیہ میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ سوشل میڈیا وارئیرز کو اور کی بورڈ وارئیرز کو ہم نہیں چوڑیں گے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ان کی نسلیں ختم کر دیں گے لیکن اس ٹویٹ میں یہ پروپوگینڈا تھا لیکن بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ ٹاوٹے عظم نے اس پر تصدیق کی حسن عیوب کی میں بات کر رہا ہوں مور لگا دی اور یہ خبر دی کہ اسے سنجیدگی سے لیا جائے تو ناظرین اکرام اس وقت حقائق یہ ہے کہ جو عمران خان کا دشمن ہے قوم اسے پاکستان کا دشمن سمجھتی ہے ریاست کا دشمن سمجھتی ہے یہ بات جتنی جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے آپ حقائق سے نظریں چرا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے جس کو یقین نہیں آرہا وہ پاکستان کے کسی بازار کسی گلی کوچے میں نکل کر یہ حقیقت خود معلوم کر لے ناظرین اکرام عمران خان نے جیل میں ایک لمبا وقت گزارنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا ہے کل انہوں نے جیل میں ملاقات کرنے والی اپنی ٹیم سے کہا کہ میری ایکسسائز کی جو مشین ہے وہ عدالت سے اجازہ لے کر مجھے یہاں پہنچا دی جائے کیونکہ میری کوئی ایکسسائز نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی فٹنس کا راز یہ ہے کہ وہ ایکسسائز ضرور کرتے ہیں اب انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میری ایکسسائز والی مشین مجھے مہیا کی جائے کیونکہ بطور سابق وزیراعظم ان کو بہت ساری سہولیات جو جیل میں وہ اپنے خرچے پر کرنا چاہتے ہیں وہ لینے کا حق حاصل ہے باوجود اس کے کہ انہیں موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے لیکن وہ ایک بنیادی چیز مانگ رہے ہیں کہ کم از کم ان کی صحت کے حوالے سے بہتری ہو ایک 71 بہتر سال کا بندہ جس کو ایک تاریخ سیل میں ڈال کے ویسے ہی اس کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے وہ اگر فٹ نہیں رہے گا اچھا نہیں کھائے گا ایکسرسائز نہیں کرے گا تو وہ بستر پر پڑ جائے گا تو ایسے میں عمران خان نے اپنے آپ کو منٹلی پریپیئر کر لیا ہے عمران خان نے اچھی خاصی بکس منگوائی ہیں قرآن پاک وہ بار بار پڑ رہے ہیں دس سے بارہ گھنٹے وہ مطالعہ کر رہے ہیں روز ایکسرسائز کی مشین منگوانے کا مطلب ہے کہ وہ منٹلی پریپیئرڈ ہیں اور یہ ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ چار دن نہیں نکال سکے گا یہ نازوں کا پلا ہوا ہے یہ نرم بستر پر سونے والا ہے یہ چار دن نہیں گزار سکے گا سختی میں ٹوٹ جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہینوں نہیں سالوں رہنے کو تیار ہوں اور جب میں باہر نکلوں گا تو نیلسن منڈیلا کو لوگ بھول جائیں گے یہ وہ چیز ہے جس نے سب کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور آنے والا وقت بہت سی نئی اگزامپل سیٹ کرے گا بس تھوڑا انتظار کرنا باقی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا